اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آج انشاءاللہ رزیز پانچ میں پارے کا خلاص آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیط قارن وزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم سوالی علی سیدنا محمد وعلا آلی سیدنا محمد مبارک و سلم جیسا کہ چوتھے پارے کے آخر میں ہم نے پڑھا تھا ان عورتوں کا ذکر تھا جن سے نکاح کرنا حرام ہے پانچ میں پارے کے شروع میں اسی چیز کو کمپریچ کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ ان محرمات کے علاوہ دوسری عورتیں تمہارے لئے حلال ہیں اسی طرح سے یہ مال خرچ کر کے ان سے نکاح کر لو لیکن شرط کیا رکھی ہے کہ نکاح کرنے کا مقصد پاک دامنی حاصل کرنا ہو اپنا ایمان مکمل کرنا ہو نہ کہ صرف پانی وہانہ ہے تو ان جن عورتوں سے تم فائدہ حاصل کرو ان کا محر مقرر کیا ہوا ادا کر دو اب یہ جو آیت کے الفاظ ہیں کہ جن عورتوں سے تم فائدہ حاصل کر لو تو یہ آخری الفاظ ان سے بعض حضرات نے مطا کو جائز قرار دیا ہے مطا کیا ہوتا تھا ایک کانٹریکٹ بیس نکاح ہوتا تھا جس میں مرد ضرورت وقتی دور پر فائدہ اٹھاتے تھے ایک دوسرے سے اور پھر علیتگی ہو جاتی تھی نہ کوئی طلاق ہوتی تھی اور نہ ہی اس کے بعد کوئی تعلق رکھا جاتا تھا ٹھیک ہے تو اب اس آیت میں دراصل شرعی نکاح کا ذکر ہے مطا کا ذکر نہیں ہے اور اس بات میں بھی شک نہیں ہے کہ زمانہ جاہلیت میں اس کا رواج تھا لیکن اسلام میں اس کو حرام قرار دے دیا گیا ہے ابن نواجہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں میں تمہیں مطا کی اجازت دی تھی لیکن اب اللہ نے اسے قیامت تک کے لئے حرام کر دیا ہے کیونکہ ابتدائی اسلام میں بھی یہ رواج باقی رہا تھا کیونکہ اسلام کے حکمات آہستہ نازل ہوئے تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو حرام قرار دے دیا اس کے علاوہ جو اہم مضامین اس پارے میں پائے جاتے ہیں وہ کیا ہیں نمبر ون گھر کا نظام تیسرے رکوں میں گھر کے نظام کو درست رکھنے کے لئے کچھ بنیادی ہدایات کچھ انسٹرکشنز دی گئی ہیں پہلی ہدایت پہلی ہدایت یہ دی گئی ہے کہ گھر میں حاکم اور ذمہ دار ہونے کا درجہ مرد کو حاصل ہوگا مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مرد کو آقا اور عورت کو غلام لونڈی کا درجہ دے دیا جائیں اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے نمبر ٹو دوسری ہدایت یہ دی گئی ہے کہ اگر عورت اکھڑ مزار نافرمان اور سرکش ہے تو اسے سیدھے راستے پر لانے کے لئے تین تدبیریں اختیار کی جائیں تین طریقے اختیار کی جائیں نمبر ون اسے سمجھایا جائیں نمبر ٹو اگر اس پر نصیحت اثر نہ کریں اس کا بسترہ لگ کر دیا جائے اور اس سے کنارہ کشی اختیار کر لی رہے نمبر تھری اگر وہ ان تونوں طریقوں سے نہ سمجھے تو پھر ایک حد کے اندر رہتے ہوئے اس کی پٹائے کی جائے کہ اس کے زخم گہرے نہ بنیں اب یہاں پر دیکھیں کہ اسلام نے ہر عورت کی پٹائی کی اجازت نہیں دی صرف اس عورت کو ماننی کی اجازت دی جو اس کے علاوہ کوئی دوسری ربان نہ سمجھتی ہو لیکن وہ ظالم مرد جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر وحشیانہ انداز میں عورتوں کو مارتا ہے ان کے ظلم اور زیادتی کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے نمبر ٹو اجتماعی زندگی خاندانی زندگی یعنی کہ پانچویں رکو میں اجتماعی زندگی کو خاندانی زندگی کو درست رکھنے کے لیے ہر چیز ہر کام میں احسان کا حکم دیا گیا ہے یہ بتا دیا گیا ہے کہ احسان کی بنیاد آپس کی خیرخواہی عدل اور رحم دلی پر ہے حقیقت ہے کہ اسلام حق عدل اور مساوات کا دین ہے وہ ساری مخلوق کے درمیان عدل کا حکم دیتا ہے یہاں تک کہ کافر کے حقوق بھی چھیننے کی اجازت نہیں دیتا اب اس کے بعد یہاں پر عثمان بن طلحہ کا مشہور واقعہ بیان کیا گیا ہے جو کہ کعبہ کے کلید بردار تھے یعنی کہ کعبہ کے کنجیاں ان کے ہاتھ میں تھیں ان سے فتح مکہ کے موقع پر چابی لی گئی تو بعض مسلمانوں نے کعبہ کی چابی کا عہدہ حاصل کرنے کی تمنا کی اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ چابیاں واپس کرنے کا حکم دیا چنانچہ یہی واقعہ ان کے ایمان لانے کی وجہ بن گیا کہ عثمان بن طلحہ ایمان لیا ہے اس کے بعد پھر چھٹے رکو کی بعض آیات اس واقعے پر نازل ہوئی تھی کہ ایک نام نہاد مسلمان منافق اور یہودی کا مقدمہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا تو آپ نے یہودی کے حق میں فیصلہ کیا منافقین نے اپنے حق میں فیصلہ کروانے کے لئے حضرت عمر کی طرف روجو کیا وہاں گیا تو حضرت عمر نے اس کی گردن اڑا دی اس پر منافقین نے شور مچایا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے سامنے یہ حقیقت کھول دی ہے کہ کسی بھی شخص کا ایمان اس وقت تک کمپلیٹ نہیں ہو سکتا تک تک کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں پر راضی نہ ہو جائیں ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ رسول کی بیست کا اصل مقصد ہی یہ ہے کہ اس کی عطاعت کی جائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عطاعت حقیقت میں اللہ کی عطاعت ہے لیکن ظاہر ہے کہ منافقوں کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عطاعت بڑی بھاری محسوس ہوتی تھی آیت نمبر سکسٹی ٹو سکسٹی فائیو میں اس کا ذکر ہے اس کے بعد پوائنٹ نمبر تھری جہاد اور کتال ساتھویں رکوں میں پہلے تو مسلمانوں کو جہاد اور کتال تیاری کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنی نیت خالص رکھیں صرف اللہ کی رضا اور دین کو سر پلند کرنے کے لئے جہاد کریں اور پھر بڑے جذباتی انداز میں جہاد کی ترغیب دی گئی کہ آخر تم جہاد کیوں نہیں کرتے کہ ظلم و ستم کی چکی میں پسنے والے کمزور مرد خواتین اور بچے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا پھیلا کر دعائیں کرتے ہیں یہ صورتحال ہے آیت نمبر سیونٹی فائیو میں فرمایا گیا ہے کہ اے ہمارے رب تو ہمیں اس بستی سے نکال دے جہاں کہ لوگ بڑے ہی ظالم ہیں اور اے اللہ تو کسی کو ہمارا مددکار بنا کر بھیج دیں پھر جو ہے چونکہ عام طور پر نہ موت کا خوف جہاد کے میدان میں نکلنے سے رکاوٹ بن جاتا ہے تو فرمایا گیا کہ موت تو کہیں بھی آ سکتی ہے گھر میں بھی مضبوط کلوں میں بھی موت آ سکتی ہے نہ جہاد میں نکلنا موت کو یقینی بناتا ہے نہ گھر میں رہنا زندگی کے تحفظ کی زمانت ہے آیت نمبر سیونٹی ایٹ اس کے بعد پوائنٹ نمبر فور منافقین کی سازشیں جہاد اور کتال کی ترغیب دینے کے بعد مسلمانوں کو منافقین کی تدبیروں اور سازشوں سے چکنہ رہنے کا حکم دیا گیا ہے کہ یہ وہ سنگدل گروہ ہے جو ہمیشہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا ہی سوچتا ہے اب اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ منافقین کی سازشیں مسلمانوں پر کھول دیں اور بتا دیا کہ وہ دل سے تمہاری خیرخوانی ہیں ہوا یہ کہ مسلمان ان منافقین کے بارے میں فیصلہ کرنے میں شک کا شکار ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے بڑے پیارے انداز میں فرمایا کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم منافقین کے بارے میں دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے ہو اور اللہ نے ان کو ان کی حرکتوں کی وجہ سے الٹ دیا ہے آیت نمبر ایٹی ایٹ یعنی ایک گروہ یہ کہتا تھا کہ انہیں قتل کرنا چاہیے نے ان کی منافقت کو کھول کر واضح کر دیا تو اب فیصلہ کرنے میں کوئی شک کی گنجائش باقی نہیں رہتی اس کے بعد ان کی حقیقت سے پردہ چاہ کرتے ہو فرمایا گیا کہ وہ منافق تو یہ چاہتے ہیں کہ جیسے وہ خود کافر ہیں تم بھی کافر بن جو پھر تم دونوں برابر ہو جاؤ ان میں سے کسی کو دوست نہ بناو جب تک کہ وہ اللہ کی راہ میں ہجرت نہ کریں اگر وہ مو موڑیں تو انہیں پکڑو اور جہاں بھی پاؤ انہیں قتل کرو اور کسی کو مددگار نہ ٹھیراؤ آیت نمبر ایٹی نائن نمبر فائیو قتل عمد کی سزا بیان کی گئی ہے دسویں رکوم مومن کے قتل عمد قتل عمد مینز جان بوچ کر قتل کرنا اس کی سزا بتائی گئی ہے اور اس کے لئے انتہائی سخت لہجہ اختیار کیا گیا ہے فرمایا گیا جو کوئی کسی مومن کو جان بوچ کر قتل کرے اس کی سزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا اس پر اللہ کا غضب ہوا اور اس پر لانت کی اور اس کے لئے اللہ نے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے آیت نمبر نائنٹی تری پوائنٹ نمبر سکس جہاد کی اہمیت مجاہدین کی فضیلت بیان کی گئی ہے قتل عمد کی سزا بیان کرنے کے بعد دوبارہ جہاد کی اہمیت اور مجاہدین کی فضیلت بتائی گئی ہے اور واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے اور ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہنے والے برابر نہیں ہو سکتے تو یہ جو بار بار جہاد کی طرف متوجہ کیا گیا ہے بار بار جہاد کا حکم ہے اگر امت جہاد سے کنارہ کشی کرے گی تو اسے زلط اور رسوائی سے کوئی نہیں بچا سکتا نمبر سیون ہجرت بھی جہاد کی ایک قسم ہے جہاد کے ساتھ ساتھ ہجرت کا بھی ذکر ہے کیونکہ ہجرت بھی جہاد کی مختلف قسموں میں سے ایک قسم ہے یہ یارویں روکوں میں اس کا ذکر کیا گیا ہے نائنٹی سیون آیت نمبر ہے جو شخص قدرت کے باوجود دارالکفر سے کافروں کے ملک سے دارالاسلام مسلمانوں کے ملک کی طرف ہجرت نہیں کرے گا اور اس حالت میں اسے موت آ جائے گی تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے پھر اس کے بعد پوائنٹ نمبر ایٹ سولات خوف اور سولات مسافر کیونکہ ہجرت اور جہاد میں ہر وقت خوف تاری رہتا اس لئے بارویں رکو میں سلات خوف خوف کی نماز اور سلات مسافر مسافر کی نماز کا ذکر کیا گیا ہے جس میں قصر کے حکامات وغیرہ ہیں کہ ساری نمازیں ان کے فرائز ہاف ہاف ہو جائیں گے چار فرض ہیں تو دو ہو جائیں گے سوائے مغرب کے کہ وہ تین ہی ہیں اس کو ہاف نہیں کیا جا سکتا تو اس کو تین ہی پڑھیں گے پھر تیروی رکو میں اس مشہور واقعے کی طرف اشارہ ہے جس کے مطابق ایک شخص نے چوری کرنے کے بعد ایک یہودی پر بہتان لکا لیا تھا اس نے اور اس کے جو قریبی رشتدار تھے انہوں نے اپنی چکنی چک بڑی باتوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو متاثر کر لیا قریب تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی کے خلاف فیصلہ فرما دیتے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں اور آپ کو ایسے لوگوں کا ساتھ دینے اور ان کی وقالت کرنے سے منہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دغابازوں کی طرف سے جھگڑا کرنے والے نہ بنیں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے آیت نمبر ایک سو پانچ ایک سو چھے ان آیات کے نزول کے بعد یہ شخص جس نے چوری کی تھی یہ مکہ بھاگ گیا اور مرتد ہو کیا تھا اس لئے پندرمے روکوں میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا جرم کفر و شرک ہے جس کا کفر و شرک پر انتقال ہو جائے اس کی مغفرت کی کوئی صورت نہیں ہے آیت نمبر ایک سو سولہ اس کے بعد پوائنٹ نمبر نائن ہے انسان کی سرکشی پھر دیکھیں اس کے بعد کئی آیات میں انسان کی سرکشی کی وجہ بتائی گئی ہے وہ یہ کہ اللہ کے مقابلے میں شیطان کی وہ پیروی کرتا ہے اور وہ اس کو ہدایت کے راستے سے بہت دور لے جاتا ہے نمبر ٹرینک ابراہیم علیہ السلام کی اتبا پھر ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ کا تذکرہ ہے ان کا ذکر ہے وہ یہ کی ہدایت اسی کو ملے گی جو ان کے راستے کی اتبا کرے گا نمبر الیون میاں بیوی کا اختلاف سولویں رکوں میں دوبارہ عورتوں کا ذکر ہے جس میں ان پر ظلم کرنے ان کے حقوق غصب کرنے سے منع کیا گیا ہے اور یہ کہ اگر میاں بیوی کی درمیان اختلاف ہو جائے تو انہیں آپس میں صلاح کر لینی چاہیے کہ صلاح ہی سب سے اچھا راستہ ہے پوائنٹ نمبر ٹویلو ہے منافقین کو عذاب کی وعید کہ پانچوے پارے کے آخر میں آخری رکوں میں دوبارہ منافقین کی مزمت ہے اور انہیں سخت ترین عذاب کی وعید سنائی گئی ہے تو یہاں ہمارا یہ پارہ کمپلیٹ ہوا الحمدللہ انشاءاللہ رزیز کل ہم چھتا پارہ سٹارٹ کریں گے اللہ رب العزت ہمیں تمام باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ